اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں پیارے بچوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج ہم ہندی میں پارٹ سولہ پشپ کی ابھیلاشہ اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے پشپ کی ابھیلاشہ پشپ کہتا ہے پھول اور پھول کی کیا ہے اچھا ہے ابھیلاشہ کہتا ہے اچھا تو پھول کی جو اچھا ہے جو چاہت ہے اس کی وہ ہم جو آج اس قویتہ میں جو ہے سمجھیں گے اور اس کو پڑھیں گے تو پہلے یہ کٹھن شبد لکھ رہے ہیں یہاں پر سربالہ گونتھا پریمی مالہ سمراتوں اٹھلاؤں ماتر بھومی ونمالی بھاگ گے چاہ نہیں میں سربالہ کے گہنوں میں گونتھا جاؤں یہ اس قویتہ میں جو ہے جو پشپ ہے وہ کیا ہے بھگیچے کے جو مالی ہوتا ہے اس سے کہہ رہا ہے یعنی کہ ہر ایک لائن میں وہ کیا ہے اس بھگیچے کے مالی سے جو ہے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ چاہ نہیں میں سربالہ کے گہنوں میں گونتھا جاؤں کہ میری اچھا نہیں ہے میری چاہت نہیں ہے کہ میں جو ہے سربالہ سربالہ کہتے ہیں سندر دیو کنیا کو یا پھر سندر اس طریقوں کہتے ہیں ٹھیک ہے چاہ نہیں میں سربالہ کے گہنوں میں گونتھا جاؤں یعنی کہ اس کا گہنہ بنوں میری یہ چاہت نہیں ہے چاہ نہیں پریمی مالہ میں بندھ پیاری کو للچاؤں میری میری اچھا نہیں ہے کہ میں پریمی کی مالہ بن کر پریمی کا کو آکرشت کروں للچاؤں یعنی کہ آکرشت کروں میری یہ بھی اچھا نہیں ہے کہ میں پریمی کی مالہ بن کر کیا ہے اس کو جوے للچاؤں ٹھیک ہے پریمی کو آکرشت کروں اس کا بات کہہ رہا ہے یہ بات کر رہا ہے نا پشپ جوے اس سے مالی سے کہ چاہ نہیں سمراتوں کے شو پر ہے ہری ڈالا جاؤں کہ میری یہ بھی اچھا نہیں ہے کہ مجھے راجاؤں کے مرت شریر پر سمراتوں کہ رہا ہے نا سمراتوں کا مطلب ہوتا ہے راجہ ماہ راجہ ٹھیک ہے کہ میری یہ بھی اچھا نہیں ہے کہ مجھے راجاؤں کے مرت شریر پر مرت یعنی کہ شو پر تو اس کا مطلب ہے مرت شریر مرہ ہوا شریر جو ہوتا ہے بھگوان کا نام لے کر ڈالا جائے ہے ہری ڈالا جاؤں ہے ہری کا مطلب ہے بھگوان کا نام لے کر جو بھجن گاتے نا وہ تو اس طرح سے ہے ہری بولتے ہیں تو یہ میری اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ میں راجاؤں کے شو پر راجاؤں کے شو پر ہے ہری یعنی کہ کوشپ جو ہے مالی سے کہہ رہا ہے کہ اس کی یہ بھی اچھا نہیں ہے پھر کہہ رہا ہے چاہ نہیں دیووں کے سر پر چڑھوں بھاگے پر اٹھلاؤں پھر کہہ رہا ہے کہ میری یہ اچھا بھی نہیں ہے کہ مجھے بھگوان کے سر پر دیووں کا مطلب ہے کیا بھگوان کے یا پھر بھگوان کے مورتیوں کے سر پر چڑھوں اور میں اس پر اپنے کو کیا کروں اٹھلا آؤں یعنی کہ اپنے بھاگش اپنے بھاگش آلی مان کر کھمنڈ محسوس کروں اٹھلانا یعنی کہ کھمنڈ محسوس کرنا ٹھیک ہے تو میری یہ بھی اچھا نہیں ہے کہ میں جو بھگوان کے سر پر بھگوان کی مورتیوں پر چڑھایا جائے مجھے اور میں جو پھر اس پر اپنا آپ کو بھاگش آلی مان کر جو اٹھلاؤں اپنا آپ پر کھمنڈ کروں ٹھیک ہے پھر آگے کہتا ہے پھول مجھے توڑ لینا ونوالی ونوالی سے کیا کہتا مجھے توڑ لینا اس پتھ پر دینا تم پھینک اور توڑ کر کیا کرنا اس پتھ پر یعنی کہ اس راستے پر پھینک دینا مجھے اب کس راستے پر آگے بتا رہا ہے ماتر بھومی پر شیش چڑھانے ماتر بھومی پر شیش چڑھانے جس پتھ جائیں ویر انیک یعنی کہ جس راستے پر جو وہ ہوتے ہیں ویر پروش جو ہوتے ہیں وہ اپنی ماتر بھومی پر بلیدان ہونے شیش چڑھانے یعنی کہ بلیدان ہونے کے لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پتھ پر مجھے پھینک دینا تو اس میں اس قویتہ میں جو پشپ ہے وہ جو اپنی ماتر بھومی کے لیے اپنی وہ دیش پرہم کی اپنی دیش پرہم کی بھاونا کو جو ہے وہ دکھا رہا ہے پشپ جو ہے اپنی دیش پرہم کی بھاونا کو دکھا رہا ہے کہ میں جو ہے ان سب چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے ان کے پیروں کے نیچے آنا چاہتے ہیں اس پتھ پر آنا چاہتی ہوں جس پتھ پر جو وہ ہوتے ہیں ویر جو ہوتے ہیں ویر جو ویر پروش ہوتے ہیں ان کے جو بلیدان ہونے جاتے ہیں یعنی کہ سینک جو ہوتے ہیں وہاں پر جو اپنے دیوڑتا وہ دکھا رہی ہے پشپ میں آپ کو اس میں جو کٹھن شرد دیتے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں جو اس میں سمجھ میں آئے ہوں جیسے چاہ نہیں میں سربالا سربالا کہتے ہیں دیو کنیا دیو کنیا یا پھر کوئی اپسرا اپسرا جیسے سورگ لوک کی استری پرم سندر استری اس طرح سے بہت سارے نام ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں سربالا سندر استری کو گہنوں گہنے تو آپ سبھی کو پتہ ہی ہے گونتھا جاؤں گونتھا کا مطلب ہے جیسے آٹھا گونتھتے ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ اس کو گہنوں کو گونتھنا ہے ٹھیک ہے چاہ نہیں پریمی مالا میں بند پیاری کو للچاؤں پریمی پریمی مالا یعنی کہ پریمی کی مالا ٹھیک ہے اور بند بند پیاری بند پیاری کا مطلب ہے باندھنا بند پیاری کو للچاؤں یعنی کہ پریمی کا کو چاہ نہیں سمراتوں کے شب پر سمرات یعنی کہ راجہ مہاراجہ جو ہوتے ہیں مہاراجہوں کے شب پر ان کی بوڈی پر شب یعنی کہ جو مرت شریر ہوتا ہے مری ہوئی جو بوڈی ہوتی ہے اس پر ہے ہری یعنی کہ بھگوان کا نام لے کر چاہ نہیں دیووں کے سر پر دیووں یعنی کہ بھگوان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر چڑھوں بھاگے پر اٹھلاؤں بھاگے یعنی کہ قسمت اور اٹھلانا اٹھلانا کہتے ہیں اترانا ایک طرح سے گھمن کرنا مجھے توڑ لینا ونوالی اس پت پر دینا تم پھینک پت کہتے ہیں راستے پر ماتر بھومی پر شیش چڑھانے جس پت جائیں ویر انیک ماتر بھومی ماتر بھومی کہتے ہیں جنمستان یا اپنے دیش کی ماتر بھومی بولے جاتا ہے تو اپنے دیش کی جو زمین ہوتی ہے اس کو ماتر بھومی بولتے ہیں اور شیش شیش کہتے ہیں سر سریا پھر مستق ماتھا ٹھیک ہے تو ماتر بھومی پر شیش چڑھانے اپنا مستق جو ہے وہ کیا چڑھانے جس پت جائیں ویر انیک ویر یعنی کہ بہادر یودھا تو امید کرتا ہوں یہ سارے چیز آپ کو سمجھ بایا ہوں گی السلام علیکم